نام دہو و نسلی علیہ رسول کریم دوستو ہم سب اپنی زندگی کے بقیہ حصے کی طرف رواں دوا ہیں جہاں اسٹاپ آئے گا ہمارا وہاں روک جائیں گے چل رہے ہیں اس معاشے میں اپنے حصہ ڈال رہے ہیں مگر زیادہ ہم جب اپنے چاروں طرف دیکھیں گے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب اس فکر سے آزاد ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں یہ زندگی جو ملی ہے ہمیں اس زندگی کے ملنے کا اور اس کے اوپر شکر گزاری کا قطع کوئی احساس نہیں پائے جاتا ہمیں اللہ تعالیٰ نہ شفر مخلوق بنایا ہے اس دنیا کو ہمارے لیے سجایا ہے کتنی وسیع و عریض یہ دنیا ہے میں بزار سے اپنے نوازے کو اپنے پوتے کو محمد سلمان کو جو گلوب ہوتا ہے جس پر پلاسٹک ہے جس پر پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے وہ دلائے کے لائے تو بچہ حیران رہ گیا کہ لگت دادا جان یہ زندگی یہ دنیا ایسی گول ہے اور یہ نیلا لیلا نیلا لیلا یہ پانی ہے یہ کیسے اس گولائی میں ٹکا ہوا ہے میں نے پھر اسے تھوڑا سا معصوم سے الفاظ میں بتایا کہ جیسے تم میگنٹ سے کسی لوہی کی چیز کو پڑھ لیتے ہو ایسا اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسے قوت رکھی ہے ہر چیز کو چھپکا رکھا ہے اس نے میں نے گین تو اوپر بھینکو اور نیچے آئے دی وہ ناریل کے درست میں ہیتنا ہونچا ناریل لگا ہوتا ہے لیکن جو وہ ٹوٹتا ہے تو نیچے آتا ہے اوپر نہیں جاتا کہیں یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی قوت سے اپنی خاص حکمت سے ایسی زمین میں چپکن رکھ دی ہے اٹریکشن رکھ دیا ہے ایسا جذب کرتی ہے پکڑتی ہے کھیچتی ہے کہ ہر چیز اس سے چپکی ہوئی ہے پھر اس نے دیکھا کہ یہ خشکی کے تو چھوٹے چھوٹے سے کچھ حصے ہیں جن کو ہم بریازم کہتے ہیں اسے سمجھایا تھا میں نے تو بہرحال میں نے اس کے ابتحان لینے کے لیے اسے پوچھا کہ جاپان کہاں ہے بہرحال کچھ تو اسی ایبی سیٹیو سے بتا دی تھی تو اس نے تھوڑی سی تقدوں کے بعد بتا دیا کہ جاپان کہاں ہے میں نے ایک شے ایک اور چھوٹے سے جگہ کا نام لیا پھر سمندر کے حصے پر اپنی انگلی رکھ دی تو کہنے لگا دادا جان پانی میں تھوڑی ہو سکتا ہے وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تو کوئی شخص کو اس بچے کو پتہ لگ گیا کہ یہ نیلہ حصہ پانی ہے تو میری بات کو نہیں مانا کہ پانی میں نہیں ہو سکتا ہوں تو یہ فائدہ ہوا مجھے اپنے پوتے کو وہ گولہ دلانے کا خوشی بھی ہوئی مجھے بچپن میں بڑے بھائے شوف تھا اپنے سکول پہ ہی جو گلوب رکھا تھا اس پہ اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب استاد مجھ سے کسی شاعر اس کا پوچھتا تھا فوراں بتا دیتا مجھے کوئی طبعی طور پر اس چیز کا شوف تھا خیر بات میں نہیں کسی اور طرح چلی گئی بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا رواں دواں ہیں یہ دنیا بھی آگے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے اپنے وقت کے اینڈ پڑ جا رہی ہے لیکن کیا حال ہے ہماری اس زندگی کا کیا ڈسپلن ہے ہمارے رہنے سے انہیں کا کیا ہمارے معاملاتیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ہم اپنی فیملی لائف کو برباد کر رہے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے کچھ نہیں اس دنیا میں نوجوان نوصل نے جو وطیرہ اپنا ہے وہ یہ ہے بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست شادی کے بعد تو ان لوگ کے خیالات بہت ہی زیادہ غیر موتاد ہو جاتے ہیں بہرحال یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جبکہ اجازی بڑے بڑے کام کرتا ہے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرتا ہے اب یہ وہ لوگ ہی ہیں ہم میں سے ہی ہیں جنہوں نے سارے کام کیا ہیں آپ کو یہ تو پتائیے کہ مسلمانوں نے پیدا کیا بے شمار جو علومات آپ کو ترقی آفتہ نظر آتے ہیں سارے الحمدللہ مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا ہے جہاں تک میرے متعلق تعلق ہیں میں اس حد تک پہنچاؤں گا ایٹم بم کا فارمولا مسلمانوں نے بنا لیا تھا لیکن محض اس کی طبعہ کاریوں پر دیکھتے ہوئے اس کو چھپا دیا تھا دبا دیا تھا جہاں سے اب میں شہر کا نام ہوا بعد اور بن جائے گی وہاں سے امریکہ نے چھرایا اور پھر اس سے ایٹم بم بنا دیا ہوای جاز کا بھی ایک پیٹرن مسلمانوں نے تیار کر لیا تھا اور بہت سی چیزوں ان میں آدمیوں نے مسلمانوں نے ایک خاص جگہاں پر اپنی یعنی سپرمیسی ظاہر کر دی تھی اب کیونکہ ہم لوگ کتاب میں آگئے ہیں اپنی اعمال کے اپنے اس کے تو اب زیادہ تر کاموں کو غیر قوموں نے اپنے ناموں پر اپنے سائنس دانوں کے ناموں پر کر لیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کس کس کام کو ہم نے کس کس کام کو کیا تھا ہم ساعتہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مغرب کا دیا واہ ہے اور ہم مغرب کے محتاج ہیں بہتر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے کہنے کے اس حسلہ یہ ہے کہ بھائی یہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے گزر رہا ہے ہمیں شغ و روز کی فکر کرتے ہوئے اپنے اپنے آپ کو اور اپنے اردگر ماحول کو بہتر کرنا ہے اپنے عزیز و غارب رشداروں خصوصہ بہن بھائی اور والدین کے ساتھ میں معاملات کو بہتر کرنا ہے اور زندگی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق سوارنا ہے اور سجانا ہے موتر کرنا ہے کل میں تیب ایسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول موتر یا ترجمی لگے گا جب آپ اسے پیارے نبیر علیہ السلام علیہ السلام احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجانے گئے ایک گزر کہنے لگے کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھیں تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں پھر خود ہی کہا کہ بھی محفلوں بیٹھ رہے ہیں تو پاک صاف کرنے کے لئے گھر جانا پڑے گا یہاں پاک صاحب کیسے جائیں گے آپ تو انہیں خود ہی بتائے کہ پاک صاحب انہوں نے کہا محصد یہ ہے کہ آپ بسمیم قلب اللہ سے استغفار پڑھ لیں تو آپ جسمائی طور پر پاک صاف ہو گئے پھر اس نے کہا آپ نے کہا کہ پھر اپنے کپڑے جب آپ نے پاک صاف ہو گئے اتر لگا لیں تو بھئی اتر کیسے لگا لیں تو فرمانے لگے کہ دروشی پڑھ لو کم اس کم تین دفع دروشی پڑھ لو تو آپ نے اپنے اوپر اتر ڈال لیا اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی زبردست بات ہے ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن ہم کرتا ہے کرتا ہے کر کر سکنا کیا ہے ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کو مہتر خوشبودار بنانے کے لئے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے آپ کیا آپ آپ